امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سچ اور جھوٹ کی امیزش سے برپور کردار آج بن انک یہ کون تھا اور تریخ دان اسے سچا مانتے ہیں یا جھوٹا آج بن انک کا قرآن کریم میں ذکر کیوں نہیں قوم اعمال کا کون تھی آج بن انک کو کس نے قتل کیا آج بن انک کی اصلیت کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل ریڈ وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفومیٹک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں پیارے ناظرین پہلے تو ہم آج بن انک کے کردار کی بات کریں گے اور پھر اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آج بن انک کا تعلق قوم اعمال کا سے تھا ایسی قوم جو اپنی صفاقی اور بربریت کی وجہ سے مشہور گزری اس قوم کو پاکی قوموں پر ایک یہ بھی برطری حاصل تھی کہ ان کے قد اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ تھے اور چہروں سے وحشت تپکتی تھی مصفرین لکھتے ہیں کہ قوم اعمال کا کا ایک مرد دوسری قوموں کے سو مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا قوم اعمال کا نے ایسی دہشت پلا رکھی تھی کہ جب بھی کوئی سلطنت پر حملہ کرتے تو مخالفین جلد ہی ہتھیار ڈال دیتے آج بن انک بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے وہ شخص اپنی جسمانی قد اکامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا مشہور ہے کہ یہ شخص اتنا لمبا اور دیوکامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا انچے انچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آتے ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابل کی نسل سے انک نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عوج رکھا گیا اس بچے کا قد بہت جلد بڑا جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا عوج بن انک بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ درازگد اور مضبوط نظر آتا تھا اور جب جوان ہوا تو اس کے لمبائی غیر معمولی بڑھتی جلی گئی روایتوں کے مطابق اس کا قد اسی ہاتھ تھا عام خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عوج بن انک موجود تھا جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم توفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا لہٰذا عوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لیا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لیا تھا ایک روایت تو ایسے ملتی ہے کہ جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی وہ یہ کہ عوج بن انک اتنا دراز کرتا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا جس سے سورج کی تپس سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا تھا اس موضوع پر امام سیوتی نے الاؤج فی خبرن عوج نام سے رسالہ لکھا جس میں انہوں نے عوج بن انک کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ عوج بن انک نے لمبی عمر بھی پائی تھی اس کی عمر تین ہزار چھ سو سال تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں کیونکہ فلسطین کے زمین بنی اسرائیلوں کے لئے لکھتی گئی ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لئے نکل بڑی اس وقت فلسطین میں قوم عمال کا آباد تھی جن کا سردار عوج بن انک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے بارہ سرداروں کو چھونا اور قوم عمال کا میں بھیجا جب وہ بارہ سردار شام پہنچتے تو اس وقت وہاں کا حاکم عوج بن انک تھا اس میں تو کوئی شک نہیں قوم عمال کا ایک دراز گد قوم تھی جب یہ بارہ سردار فلسطین کے قریب پہنچتے تو قوم عمال کا میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گچڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار عوج بن انک کے آگے لاکر گچڑی کھول دی اور کہا ان لوگوں کو میں نے جسوسی کرتے دیکھا ہے جب وہ سردار عوج سے ملے تو اس کی قدو کامت اور جسمانی بناور کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا ہم جل اس ملک کو فتح کرنے آ رہی ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہی ہوگی عوج بن انک غزبناک ہو گیا اور انہیں سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حگیر سمجھ کر چھوڑ دیا وہ اپنے ملک کا ایک بیوہ جو کہ ایک آدمی کے لئے کافی ہو ان کو دیا اور کہا اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعے کو اللہ پاک یوں فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لئے لکھ رکھی ہے اور پیچھ نہ دکھاؤ ونہ خسارے میں رہو گے اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں وہاں تو ایک طاقتور قوم عمال کا آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطع سکت نہیں رکھتے صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ اس خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے لیکن قوم نے بات نامانی اور انکار ہی کرتے رہے ہم عمال کا سے جنگ نہیں کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سہرائے تیہ میں قید کر دیا یہ لوگ چالیس سال تک اسی مختصر سے سہرائے میں بھٹکتے رہے وہ سارا سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان خطہ بھی نہ ہو پاتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ خود آج بن انک کو ختم کرنے کے لئے نکل پڑے آج بن انک ان کو دیکھ کر کہنے لگا تم ہی ہو یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹکنوں پر اپنا اسا مبارک مارا جس کی ذرب کتاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا کہتی ہیں چالیس سال تک کوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی اس کے بعد اس کی ریڑ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک ان کا کام لیا جاتا رہا آئیے اب بات کرتے ہیں اس کردار کی اصلیت کی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے آج بن انک کافر تھا اور ولدالزنا تھا یہ طفان نو میں تھا اور نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا یہ محض بیمانی اور بلکل جھوٹ باتیں ہیں بلکہ قرآن کریم کے خلافے قرآن کریم میں حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا مذہور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی قرآن فرماتا ہے ہم نے نو کو ان کی کشتی والوں کو نجات دی پھر باقی سب کافروں کو گھرک کر دیا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں عوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساٹھ ہاتھ پیدا کیا تھا پھر اسے آج تک مخلوق کے قد گھٹے ہی رہے علامہ ابن کسیر علامہ سیوتی علامہ ابن جریر دبری اور کسیر محدثین اور مفسدین نے لکھا ہے کہ عوج بن انک اسرائیلی روایتوں کا ایک منگھرت اور بے بنیاد کردار ہے ریڈ وائس کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ